بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور وہ بچہ جس کا دو چھڑوانا ہے اس کے کانوں میں زور زور سے پھونکا جائے تین پھونکیں ماری جائیں تو بچہ آسانی سے دو چھوڑ دیتا ہے ایک یہ فیدہ اور دوسرا فیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن ہیں بدگوئی کرتے ہیں بدگو دشمن ہیں برائیاں کرتے ہیں بے وجہ آپ کو عذیت پہنچاتے ہیں تو فرمایا کہ روزانہ جو ہے وہ سات مرتبہ اس کی تلاوت کر کے دشمن کے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو بدگوئی سے باز کر دیتے ہیں اور اگر آپ یہ چاہتے کہ وہ بدگو یہاں سے د دفعی ہو جائیں اس بستی سے اس گاؤں سے نکل جائیں تو پھر یہی سورہ گیارہ مرتبہ روزانہ صبح بروج تلاوت کر کے ان کے لئے بددعا کریں تو اللہ ان کو اس بستی سے نکال کے دور لے جاتے ہیں اپنی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے اور آپ کی بدگوئیاں نہیں کریں گے غیبتہ نہیں کریں گے اور ایک اس کا فیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی قیدی قید میں بے گناہ پکڑا گیا ہے اور چھٹکارہ نہیں ہو رہا تو ستر مرتبہ ستر مرتبہ جو اس کا جو گھرت کرے ستر مرتبہ پڑ کہ دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی یا تو شروع میں قید بھی نہیں آئے گا وہ اگر قید میں چلا گیا تو بائزد بری ہو جائے گا یہ اس کے فضائل و فضائل ہے اور اس کے علاوہ جہاں تک خواب میں آنے کا تعلق ہے تو اس کا ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا علم و معرفت عطا کریں گے اس علم و معرفت کی وجہ سے یہ جو ہے لوگوں کا محبوب ہو جائے گا لوگ اس علم و معرفت کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگیں گے ایسا علم اس کو ملے گا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ علم نجوم اللہ تبارک و تعالی اس پر کھول دیں گے کیونکہ وہ سماعی ذات البروج برجوں والا تو یہ علم نجوم کی طرف اشارہ کر دیا علم نجوم اللہ تبارک و تعالی جو اس کو عطا کریں گے اور علم نجوم کے ذریعے سے اپنے جب وہ باقی وہ علق بات ہے کہ شریع معاملات کیا ہیں علم نجوم کی شریح حیثیت کیا ہے وہ ایک الگ فتوے کی لائن ہے لیکن اس میں تعبیر میں یہ ہے کہ علم نجوم اس کو عطا کریں گے اور مفید مقاصد کے لئے اس کو استعمال کر سکتا اور ایک مطلب یہ ہے کہ جس نے دیکھا اس کے کوئی غم ہے کوئی ایسے دل میں اٹکیوی باتیں ہیں کوئی رنج ہے اس کے اوپر اللہ اور رنج اور غم اس کے دور کر دیں گے اس کے لئے بشارت و خوشحالیاں ہو جائیں گی بہت خوبی موسیقی